یونیورسٹی پہنچ کر سب سے پہلے پنکھے کی تھنڈی ہوا کھائی پھر شیشے کے سامنے کھڑے ہوگے اپنی اوقات کو دیکھنا مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے کیونکہ میری اوقات پانی کے ایک بلبلے کی طرح ہے اسی لیے میں فیک لوگوں کی بجائے اکیلا بیٹھنا اور زندگی کے راستوں میں اکیلا چلنا پسند کرتا ہوں کیونکہ مجھے اپنے نام کے پوسٹر لگوانے کے لیے یا جنڈے کڑوانے کے لیے کسی کے سامنے الٹا ہونے کی عادت نہیں ہے زندگی کی کسی بھی سٹیج میں ہو اپنے آپ کو چارج کرنے اور سایہ دینے کے لیے اپنے پرسنل انتظامات ضرور کریں کیونکہ لوگ آپ کو بلکل ڈسپوزیبل گلاسوں کی طرح سمجھتے ہیں ان کی باتوں پر اگر آپ کان دھریں گے تو آپ کسی ایسی بند گلی میں گسیں گے کہ جس میں آگ لگنے پر آپ کو آگ بجانے والے آلات بھی نہیں ملیں گے اسی لیے کوشش کریں کہ اپنے دماغ کو ہلا کے ٹی بار میں لے جائیں اپنے دماغ کو فریش کرنے تو ریٹ تھی پھر بھی یہ میرے لیے تھنڈی سپرائیڈ کی طرح تھی یہ مجھے پکڑ کی شوپنگ کروانے لے گیا اتنی مہنگائی کے دور میں بھی میرے بھائی نے مجھے چھین اچھیاں والا موبائل لے کے دیا حلاد نے لوگوں کی کمر پر اتنا بوئی ڈال دیا کہ پیسے کی اتنی قدر نیری کے سیل والی جگہ سے جا کے باپ اپنی بیٹی کے لیے چھوٹی سی مشین بھی خریج سکے خیر میں نے موبائل تو لے لیا تھا اس کو ایکسپوس کرنے کے لیے آپ کے بھائی نے تھیلے میں ڈالا اور گول گول راستے گھومتے ہوئے اپنے گھر کی طرف چال دیا